ایک مرتبہ اقامت ہوگی اور چھہ دن کی نمازیں انشاءاللہ اکٹھی پڑھی جائیں گے وہ چھہ دن کی نمازیں پڑھنے کے بعد دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے سورتیں پڑھیں گے دعائیں جوشن کبیر پڑھیں گے تحجد کی نماز اکٹھی پڑھیں گے جیسے یہ سورتی نماز فرادہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں جیسے ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں صرف نماز جو پڑھی جائے گی وہ آن لائن والوں کے لئے سہولت نہیں ہوگی اس میں ٹی وی بند کر دیا جائے گا اور اگر خوبر صاحب کہیں گے تو وہ بھی جانی رہے گا جس طرح خوبر صاحب کا حکم ہوگا ایسے ہم عمل کریں گے اب آمال شروع ہو رہے ہیں تین گھنٹے کے یہ آمال ہیں دو بجے انشاءاللہ وقفہ ہوگا اور اس کے بعد تحجد کی نماز پڑھائی جائے گا انشاءاللہ تین بجے سہری ہوگی تو آج کا بہت ہیوی ڈیوٹی سیشن ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کی حمد کتنی ہے اگر بیچ پہ درومت پڑی تو بریک کریں گے ورنہ دو بجے تک کنٹینیویسلی آمال کریں گے آج شب قدر ہے یہ سال بھر میں سب سے بڑی رات ہے اس سے بڑی رات کوئی نہیں اور اللہ کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارِ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی تیراسی سال اور چار مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے وہ یا ایوریج جو لائف ہے انسان کی اس سے بھی بڑھ کے ہے اس کی عبادت ایک شب کی لہذا انشاءاللہ خلوص نیت کے ساتھ آج کی یہ عبادت بجال آئی جائے گی جو حضرات و خواتین ہمیں آن لائن ٹی وی کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں ان سے ہم التماس سے دعا بھی کرتے ہیں اور یہاں جو تشریف فرمائے مومنین مومنات ان سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں ذرا سا یہ سیشن تیز ہوتا ہے اس لیے آپ گھبرائیے گنیں انشاءاللہ عامال میکسیمم کریں گے زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھی جائے گی آج کی شب میں جو خاص زیارت امام حسین علیہ السلام اور باقی عامال بھی ہے لیلت القدر میں سورة القدر کی کسرت سے تلاوت ہے ہزار دفع کی جائے تو بھی ریکمینڈڈ ہے بارہ جتنے بھی ہم کر سکیں گے اور جو چھ دن کی نمازیں پڑھائی جائیں گی وہ ایک سو دو رکعت بنتی ہیں اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں سب سے پہلا عمل دوبارہ سننے اور تیار ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر کا پہلا عمل دو رکعت نماز ہم بجانا آئیں گے ہر رکعت میں سورة الفاتحہ ایک مرتبہ سات مرتبہ سورة الاخلاص سورة قل ہو اللہ ہو آحد یہ جماعت سے نہیں ہے مگر اکٹھی پڑھیں گے تاکہ جو بچے شریک ہیں بچیاں ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے وہ بچیوں کے لئے وہ جو دوسرا کیمرہ ہے وہ بھی لگا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کر رہا ہوں نیت کے بعد دو رکعت نماز لیلت القدر عرا کرتے ہیں سنت قربتاً الى اللہ اللہ ہوا کبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مارکی یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب و لباد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایڈاکا نعبد و ایڈاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا ضادید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کف من احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کف من احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کف من احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفو من احد اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم ادینا حاتین رکعتین في لیلت القدر التي خیر من الف شہر اللہم انت وعدتنا ادعونی استجب لکم ندعوك يا اللہ باسمك العظیم العظیم و بنبیك المعظم و بوریك المكرم اللہ تدع لنا غنبا الا غفرت ولا همما الا كشفت ولا سقما الا شفيت ولا حاجة الا و قضيتها يا احكم الحاكمین اللہم تقبل منا سلواتنا وصیامنا و قرودنا و قیامنا و تضرعنا و مناجاتنا و بیتوتتنا في لیلت القدر و تلاوتنا و تلاوتنا کتابک ال منزل في شہر رموان الذي انزلتا فيه القرآن حُدر لِلنَّاسِ وَبَيِّرَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ عَلْفِ شَحْرًا اللہم وَنَحْنُ فِي مِثْلِ حَابِهِ لَيْلَةِ اللَّتِ جَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ عَلْفِ شَحْرًا اللَّهُمَّ عَدْدَيْنَا فَرَاعِذَكَ وَعَدْدَيْنَا حُقُوقَكَ وَحُقُوقَ عِبَادِكَ مَهْمَا أَمْكَنْ وَنَحْنُ نُقِرُّ فِي هَذَا الْمَقَامِ اِنَّا بِعَنَّا نَحْنُ قَاسِرُونَ وَمُقَسِرُونَ مِنْ عَدَائِ حُقُوقِ وَحُقُوقِ عِبَادِكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ حَابِهِ لَيْلَةِ وَبِحَقِّ قُرْآنِ الْمَجِيدِ اللَّذِي أَنزَلْتَهُ فِي مِسْلِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ رُدَّ عَنَّا مَدَالِمَ الْحِبَادِ اللَّهُمْ صلیь على محمد وآل محمد اللَّهُمْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِ رَبِّ صلیь على محمد وآل محمد سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهُمْ سبحان ربی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب اللہ سبحان ربی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمدللہ شد لا الہ اللہ وحده لا شریح و اشاد ان محمد عبدو و رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علی که ایوہا نبی و رحمت اللہ و برکاتو السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مومنین مومناء دوسرا عمل جو آج ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن کا عمل ہے قرآن کو کھول لیں کہیں سے بھی سپارہ یا قرآن کھول کر یہ دعا میں ساتھ پڑھیں اور جب دعا ختم ہوگی دو سطر کی دعا ہے آپ نے اپنے اپنے مطمئن کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے اللہم انی اسألوکا بکتابکا منزل وما فی ہے وفی حسموکا اکبر واسماؤکا حسنا وما یخافو ویرجا ان تجعلنی من اتقائکا من النار قرآن ایسے کھولا رہے گا اور آپ دعا کریں گے اپنے بھی حاجات آپ قرآن کو آپ سر پر رکھیں گے میرے صدی دعا پڑیں گے جو آلہ حضرت امام زمانہ کا نام آئے گا تو ہم اعترام میں کھڑے ہو کر دس وقت دعاوں کو یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق حاضل قرآن و بحق من ارسلتہو بے و بحق کل مومن مدحتو فیہ و بحق کا علیہم فلا آحد اعرفو بحق کا من کا اب ہم دس وقت اللہ کو اللہ کا واسطہ دیں گے اللہ کے بعد چودہ موسمین کا واسطہ ہے اور جو ہمارا طریقہ ہے حوزے کا کہ ہم جس ہستی کو یاد کریں گے دس وقت و یاد کرنے کے بعد ہم رکھ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے جواب آئے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم اللہ کو اللہ کا واسطہ دیں گے اس کی ذات جلال کا اس کے پاک نام لفظ اللہ کا جو اس میں آزم ہے تاکہ اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے اور ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو اس وقت حرام قرار دیں اور ہر دکھ تکلیف سے ہمیں سال بر محفوظ رکھیں اور جو قسمت کا فیصلہ آج شب اللہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا کرے اور اگر ہم میں سے کسی کے لیے کوئی سختی تکلیف حادثہ بیماری آنے والے سال میں لکھی گئی ہے تو اللہ اسے محف فرما دے وہ محف فرمانے پر بھی قادر ہے اب ہم ایک ایک کر کے واسطہ دیں گے خلوص کے ساتھ قبلہ رخیاب لیلت القدر ہے اس شب میں جیسا ارز کیا ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے افضل سے مراد یہ ہوا کہ تیس سے ضرب دے دیں تیس ہزار کوئی ہر عمل اس شب میں تیس ہزار تیس دن ہوتے ہیں ہر مہینے کے تیس ہزار گناہ ہو جاتا ہے ہر عمل یہاں پر کوئی اللہ کو آپ دسمت میں نہیں بلا رہے ہیں بلکہ تیس ہزار دسمت میں بلا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بکہ یا اللہ 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 اللہ کی ذات کو اس کے پاک نام کا واسطہ دے کر ہم اللہ کے مہمان بندے اللہ کی اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ کی جناب میں موجود ہیں اور یہاں وہ جملہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے جو رمضان کی شبوں کی تاقیبات میں ہے شبوں کے عامال میں کہ اِنَّ سَفِينَةَ الْمَسَاقِينَ وَقَفَ عَلَى بَابِكَ پَارِ رَحَا مسکینوں کا سفینہ تیرے ساحل رحمت کے دروازے پر کھڑا ہے یرجون الجواز یہ مسکین تجھ سے اجازت مانتے ہیں کہ تیری طرف سے اجازت ہو اذن دخول ملے تو یہ مساکین کا سفینہ تیری رحمت کے سمندر میں داخل ہو جائے اللہ کی ذات کو آپ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ کوئی پہلی مرتبہ تو معاف فرمانے ہی رہا یا اللہ تو آدم سے لے کر آج تک معاف کرتا رہا تو نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے تو نے بڑی بڑی قوموں کو معاف کیا ہے جن پہ تو نے عذاب نازل کیے ان تک کو معاف کر دیا پارِ الٰہا ہم تیرے نبی کی امت ہیں اور تو نے اپنے نبی کی امت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ رہیں گے میرے حبیب اس وقت تک عذاب نہیں ہوگا ہم تیری ذات سے یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں باقیہ امہ معصومین کے صدقے میں مریمِ قبرہ کے صدقے میں شہدہ ستیقین کے صدقے میں انبیاء مرسلین کے صدقے میں عبادق المخلصین کے صدقے میں بھکاری بن کر تیرے دروازے پہ آئے ہیں یا اللہ دنیا کا دستور ہے کہ شریف میزبان اپنے درواز پہ آنے والے گھتیا مہمان کو بھی خالی نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ میزبان اپنے کیلبر کا خیال کرتا ہے کبھی مہمان کا اسٹیٹس نہیں پوچھتا یا اللہ جب دنیا کا یہ قانون ہے تو ہم بھی تیرے مہینے میں نزول قرآن کی شب میں قرآن سر پہ رکھ کر قبلہ رخ ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانتے ہوئے اپنے قصور و تقصیر کا اظہار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں بھیق مانگنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے یا اللہ اگر بندوں کو اپنے گناہوں کا بتائیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ پبلک کرتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں تو ایسی ذات ہے کہ معاف بھی کر دیتا ہے اور بدنام بھی نہیں ہوئے یا اللہ اس لیے ہم تیرے دروازے پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں ہم سے کتنی لگشی ہوئی ہیں تیری ذات سے تیری آنکھ سے کوئی لمحہ ہمارا اوجل اور پوشیدہ نہیں ہے تیرے دروازے پہ یہ سوال لے کے آئے ہیں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اور یا اللہ اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک آج کی شب میں تو ہم غریبوں کو ہم باستہ دے رہے ہیں اللہ کو حضور کی پاک ذات کا لفظ محمد خود اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ لفظ محمد کے بعد خود و خود جلال سے جمال میں آ جاتا ہے میرے آقا کے نام میں اتنی چاشلی ہے اگر کسی کے موں سے نکل جائے زلائخہ کے موں سے نکل گیا تھا تو اللہ کی ذات نے زلائخہ کی جوانی پلت آتی تھی اے آقا کے نام وہ جانتی بھی نہیں تھی صرف اسے نام محمد کا اچھا لگا یا اللہ اے زلائخہ کی جوانی پلت آنے والے ہماری بیماریوں کو ختم فارم ہماری تکلیفوں کو دور فرما اور یا اللہ تُو نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر گناہگار میرے دربار میں میرے نبی کا واسطہ دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو وہ اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے لَوَنَّهُمْ اِذْذَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُورِ لَوَجَدُواْتَوْتَوَابَ الرَّحِيمَ یا اللہ اس تیرے وعدے کے مطابق تیرے قرآن کے حکم کے مطابق تیرے یہ بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیں قرآن کا واسطہ دیکھا ہے سر پہ قرآن اس لیے رکھا ہے کہ قرآن کا واسطہ دیکھا ہے ہو سکتا ہے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تیری نظرِ کرم ہم پہ نہ ہو تو کم از کم اپنے قرآن پہ تو نظرِ کرم کرے گا اس لیے سروں پہ قرآن رکھا ہے یا اللہ اس قرآن کے صدقے میں اس مصاف کے صدقے میں اور اپنے نبی محمد کے صدقے میں جس کا واسطہ تو ٹالتا نہیں ہم غریبوں کے گناہوں کو ما فرما دیکھئے لفظِ محمد ما اوزی النبی کا ما اوزیتو نبی وہ ہیں جو خود فرماتے تھے کہ مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو نہیں ستایا گیا یا رسول اللہ آپ کو جنہوں نے ستایا تھا آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی ہم تو آپ کے نام لے با ہیں ہم تو آپ کی اور آپ کی اولاد کے مخلص آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے اپنے رب سے کہ اللہ آج کی شب میں ہمیں اپنے دروازے سے خالی رہ پڑھتا ہے بے علیین بے علیین اللہ تجھے واسطہ ہے ہمارے مولا علی کا جنہوں نے انیس کے عامال کیے تو سر سلامت تھا اکیس کے عامال کیے تو پھٹے ہوئے سر پہ قرآن رکھتا تجھے ہمارے اسے امام کا واسطہ حلال مشکلات امام کا واسطہ ہمیں اپنے دربار سے خالی نہ پڑھتا بالحسنی بفاتمتا 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 بفاتمتہ بفاتمتا اللہ اللہ امام زمانہ فرماتے ہیں اگر کوئی دعا تمہاری قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ کو میری دادی فاطمہ کے شکست پہلو کا واسطہ دو اللہ کو یہ واسطہ رد کرتے ہوئے حیاء اور شرم محسوس ہوتی یا اللہ تجھے واسطہ ہے بیوی فاطمہ کے شکست پہلو ہمیں اپنے درماغ سے خانی نہ پڑھ دا امام زمانہ آج بھی کہتے ہیں میرا اس دادی پہ سلام جس کے پہلو کی پسنیاں ٹوٹ گئی تھی بیوی کو ایسا کنفضل تازیانہ مارا تھا کہ جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تصویر نہ پڑھ سکی حسنین کی ماں بائیں ہاتھ سے تصویر پڑھ دی تھی یا اللہ بیوی فاطمہ کے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا اس شکست پہلو کا واسطہ ہمیں اپنے درماغ سے خالی نہ پڑھ دا بلحسنے 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 بلحسن اس امام حسن کا واسطہ ہمیں اپنے دربار سے خالی نہ پڑھتا میرا وہ مولا کہ کائنات میں صرف ایک ہی جنازہ ہے کہ جو دو مرتبہ نکلا ہے ایک مرتبہ نکلا واپس آیا تو تیر پہبست تھے زینب و حسین علیہ السلام تیر نکال رہے تھے اور رو رہے تھے بیوی زینب کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ مجھے بھائی نے کہا جب بھائی کے گریے میں اضافہ ہوا میں نے پوچھا مازہ یکی کہا یا عبا عبداللہ بھائی آپ زیادہ کیوں رو رہے ہیں فرماتے ہیں آج بہن آپ کو تیر نکالنے کی اجازت تو ہے کربلا میں میرے بدن سے کوئی تیر نہیں نکالنے کیا یا اللہ اس امام مسمون کا واسطہ اہل بیت کی غربت کا واسطہ ہمیں اپنے دروازے سے خالی نہ پڑھ بل حسین 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 یا اللہ اس غریب زہرہ کا واسطہ کہ جن کی ولادت پہ بھی مجلس ہوئی جن کی ولادت پہ خوشی سے زیادہ غمی مرائی گئی ان کی ولادت پہ رسول روئے علی روئے بطول روئے حسین روئے یہاں میں ایک واقعہ اپنے بھائی مہنوں کی خدمت میں ارز کروں گا اس قابل ہوگا ایک ایرانی کاروہ سالار کہتا ہے میں ہر سال زیارت پہ جاتا تھا میں مسیب نامی جگہ جہاں تفلان مسلم دفن ہے وہاں پہ کھڑا تھا اپنے قافلے کے انتظار میں بس کھڑی تھی تو ایک حارس تھا کاشتکار جس نے میرا فن بنایا اور ہمیشہ وہاں وہ مزاق کرتا تھا کہ آگئے ظاہر آگئے ظاہر میں نے سوچا کہ اب میں مولا علی کی خدمت میں نجف جا کر شکایت کروں گا جب میں پہنچا میں نے مولا علی سے شکایت کی اسے کچھ نہ ہوا میں نے دیکھا آئندہ بھی زیارت پہ گیا ہوں وہی موجود ہے میں نے آکے مولا سے شکایت کی کہ مولا میں نے آپ سے شکایت کی تھی اس گستاخ کے بارے میں رات کو مولا علی خواب میں آئے اور کہتے ہیں کہ کاروہ سالار اس کاشتکار کا میرے اوپر ایک حق ہے کون سا حق ہے مولا کا حق یہ ہے کہ ایک روز وہ پانی لگائے ہوئے تھا اپنے مذرعے کو اور اس کی نظر پڑ گئی تھی میرے حسین کے روزے پر اور اس کے خود ساختہ بے ساختہ آسو نکل گئے اور اس نے ایک جملہ کہا تھا اس بیتے دریا سے فاطمہ کا بیٹا پیاسہ مارا گیا جو میرے حسین کے لیے ایک آسو بہا لے مجھ علی پہ واجب ہو جاتا ہے کہ میں اسے تقریب نہ ہونے دوں میں کہوں گا مولا ہم نے تو نسلا بعد نسل آسو بہا ہے ہم تو آپ کے حسین کے آزادار ہیں ہمارے سینے گواہ ہیں ہمارے بچوں کی پشتے گواہ ہیں یا اللہ ہماری آنکھیں گواہ ہیں آپ اپنے غیر کے لیے کہتے ہیں کہ غیر کا حق ہے اگر حسین کے لیے ایک مرتبہ آسو بہا لے مولا میں یہ تو نہیں کہتا ہمارا کوئی حق ہے مگر یہ ضرور کہوں گا ہماری نسلوں میں حسین کی آزاداری ہے مولا اے غیروں پہ عذاب ٹلوانے والے اپنے بیٹے حسین کے آزاداروں کی مصیبتیں ختم کرواتے ہیں یہ استجامت دعا کی گریب آپ اپنی اپنی تکریفیں دکھ آپ کو معلوم ایک دوسرے کے دکھ کوئی نہیں جاتا کوئی تکریفیں نہیں جاتا جو بیمار ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں جن پر مقدمات ہیں جو بے گناہ مقدمات میں فسے ہوئے ہیں جو اس وقت ناؤمید ہو چکے ہیں دنیا سے آج کی شب امید والی شب ہے اور ان ہستیوں کا واسطہ حسین کا تو دل نہ رسول نے توڑا نہ اللہ نے توڑا حسین تو وہ ہستی ہے جن کے ذکر پاک کی وجہ سے ہندووں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا سکھوں کو بھی معاف کر دیا اللہ تو حسین کی انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے مذہ بھی نہیں پوچھتا یا اللہ تو اگر اپنے دشمنوں کو حسین کے واسطے معاف کرتا ہے یہ تو تیرے حسین کے دوست ہیں جو آج کی شب میں قرآن سر پہ رنگ کے ہاتھ پھیرا رہے ہیں اور صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کیا ہے یا نہیں ہماری مشکلات حل کی ہیں یا نہیں یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور دروازہ ہوتا تو اسے ناب کرتے بہترین وسیلہ ہے چودہ کا اور بہترین دروازہ ہے تیری ذات کا ان چودہ کے صدقے میں حسین کے صدقے میں ہمیں خالی نہ پڑتا ہے جب بھی میں بقی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے میرے مولا سجاد بہت یاد آتے ہیں اس لیے کہ سب کی قبروں پر چراب روشن ہے مگر میرے مولا سجاد کی قبر پر کوئی چراب نہیں سب کے بڑے بڑے روزیں موجود ہیں مگر آئمہ بقی اتنے غریب ہیں کہ آج بھی ان کی قبر کا نشان نہیں چند پتھر پڑے ہیں غربت برس رہی ہے میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا امام سجاد ایک روز چوراہے میں کھڑے تھے باب واقعہ کربلا گزرنے والے نے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں کہا ایک شخص کا انتظار کر رہا ہوں جو میرے بابا حسین پہ پڑے گئے نوحے کا جواب دے مولا اگر آپ کی یہ حسرت تھی نا کہ آپ کو ایک شخص نہیں مل رہا تھا آئیے یہ آپ کے بابا کے نوحہ خان بیٹھے ہیں یہ آپ کے بابا کے مادوی بیٹھے ہیں علامہ شیخ احمد کافی جب یہ عامال کراتے تھے تو یہ کہتے تھے میں عالم نہیں ہوں میں آخون نہیں ہوں میں حجت الاسلام والمسلمین نہیں ہوں میں شیخ نہیں ہوں یا اللہ میرا تعارم یہ ہے کہ میں حسین کا مادوی ہوں میں علی عبد الحسین کے نوحے کا جواب دینے والا ہوں میرا تعارم یہ نہیں کہ میں عالم ہوں میرا تعارم یہ ہے غریب زہرہ کا مادوی کرنے والا ہوں ہمیشہ یا حسین کہتا ہوں بے محمد ابن علی یا اللہ باقر الحلوم کا واسطہ ہمارے وہ امام جب دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹے کو بھلایا اور جعفر ابن محمد سے کہا بیٹا میرا باغ ہے بہت بڑا بلکہ دو باغ تھے ان کی انکم سے دس سال مسلسل منا کے میدان میں حج کے موقع پر میرے جد حسین کی عزداری کرانا منا میں عرفات میں تو مجلس ہے مسلم بن عقید کی منا میں میرے جد حسین کی مجلس منعقید کرانا کیوں کا اس لیے کہ مختلف اطراف و اقناف سے لوگ آتے ہیں سب کو پتا چلے کہ یزید کون تھا اور حسین غریب کون تھا میرے مولا باکر نوروم آپ کی مرضی تھی آپ کی خواہش تھی نا کہ جہاں بڑا اجتماع ہو وہاں آپ کے جد حسین کا تعارف ہو تو یہ جو سر قرآن پر رکھ کے آپ کے اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی آئیڈنٹیٹی یہ ہے کہ خوشی غمی میں یہ آپ کے جد حسین کو یاد کرتے ہیں مولا آج اپنے اللہ سے سفارش فرمائیے کہ حسین کے عزداروں کو معاف فرمائیے بے جعفر ابن محمد بے جعفر ابن محمد بے جعفر ابن محمد بے جعفر ابن محمد یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام صادق کا وہ امام کے جو عزدار حسین تھا خزین ابنیہ صاحب ایک صحابی ہے میرے مولا کا ہمیشہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے بیت الشرف میں نماز پڑھتا ہے وہیں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے وہیں مسائل شریعت پوچھتا ہے چوبیس گھنٹے گزر گئے فضیل نہیں آیا جب اگلے روز حاضر ہوا میرے مولا نے پوچھا اے نا کنت بالام سے یا فضیل اے فضیل ابن ایسار کل کہاں گئے تھے تو بے صافتہ کہنے لگا فضیل کان فی بیتی مجلسن للحسین مولا کل میں اس لئے حاضر نہیں ہو سکا کہ میرے گھر میں حسین غریب کی مجلس تھی امام کہتے ہیں لیماز آما داؤ تنیلہ مجلس جدی تو نے مجھے کیوں نہیں بنایا میرے جد کی مجلس میں ارض کرتا ہے مولا میں نے اس سے پہلے آپ کو بلایا تھا میں نے آپ کو مسلسل روتے ہوئے دیکھا آپ چوبیس چوبیس گھنٹے روتے ہیں ایک مجلس کے بعد امام پوچھتے ہیں کیا سمجھتے ہو گمار کرتے ہو کہ ہم تمہارے گھر کی مجلس میں موجود نہیں تھے کہا مولا مار آئے تو میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کہا بیٹھے تھے کہا جہاں میرے جد غریب کی مجلس میں آنے والوں نے جوتیاں رکھی تھی میں جوتیوں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا مولا لمازہ دخلتا بھی حجرتی اس مجلس والے حجرے میں کیوں نہیں آئے کہا لے قرمت جدتی فاطمہ کیونکہ وہاں میرے بزرگ تھے فاطمہ تھی رسول تھے علی تھے حسن تھے میں وہاں بیٹھا جہاں چھوٹے بیٹھتے ہیں یا اللہ تجھے صادق آل محمد کا باستہ ان آزاد آران حسین کو اپنے دربار سے اس بڑی رات میں خالی ہاتھ نہ پلتا بے موسیب نے جاہا فار بے موسیب نے جعفر بے موسیب نے جعفر بے موسیب نے جعفر بے موسیب نے جعفر یا اللہ اس باب المراد کا واسطہ اس باب الحوائج کا واسطہ کہ جس کے الفاظ تھے داروغہ سے کہا تھا داروغہ زندان کا دروازہ کھول میں نے نو سال سے رنگ آسمان نہیں دیکھا گرب پانی پلایا جاتا تھا نو سال مسلسل باسی کھانا دیا جاتا تھا ایسا زندان دیا گیا تھا کہ رکو سے سر اٹھاتے تو سر زخمی ہوتا اگر پہلو بدلتے تو پہلو زخمی ہوتا یا اللہ اس ہمارے امام کا واسطہ ہمیں اپنے دربار سے خواہی نہ پھرتا بے علی ابن موسی بے علی ابن موسی بے علی ابن موسی جو آج کی شب ہے امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کے باہر قطار اندر قطار سینکڑوں سینکڑوں اپا حج نابینا بہرے گھونگے فالج والے برین ہیمرج والے جن کے وال بند ہوتے ہیں دل کے وہ جن کو عجیب و غریب بیماریاں ہوتی ہیں وہ لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور جب یہ آمال ختم ہوتے ہیں تو وہ امام کے روزے میں آتے ہیں اور بدن 30 to 60 منٹ واپس پلٹتے ہیں تو نابینا بینا ہوتے ہیں اور فالج والے بالکل خود اپنے ماں پہ چل کے آتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام کے روزے پر نابینا گیا ہے بینا آیا ہے لولہ لگڑا گیا ہے بالکل سالم واپس آیا ہے یا اللہ امام علی رضا کا واسطہ اگر ہم میں سے حاضرین میں سے ناظرین میں سے کسی کے آنکھوں کو تکلیف ہے تو آنکھوں کے تکلیف ختم فرما کسی کو بدن کی تکلیف ہے بدن کی تکلیف ختم فرما کسی کو روحانی تکلیف ہے روحانی تکلیف ختم فرما جو حالات کی وجہ سے فلج زدہ ہے اس کی اس فلج زدگی کو ختم فرما جو حالات کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے شل ہو چکا ہے اس کی اس شل والی پوزیشن کو صحت و سرامتری عطا فرما یا اللہ جن کے ہاتھ فقر کی وجہ سے شل ہو گئے ہیں ان کے ہاتھوں میں حرکت عطا فرما یا اللہ جن کی زندگی مفلود ہو چکی ہے شاہِ خوراستان کے صدقے میں ان کی زندگی کو روٹین پر لیا یا اللہ شاہِ خوراستان کے صدقے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما اپنے دربار سے ہمارے قرضوں کو آدھا فرما اپنے خدانے سے ہماری مشکلات کو حل فرما یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے شرم سار نہ فرما یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے زلیل نہ فرما یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماباک کے گناہوں کو معاف فرما اہل و ایال کے گناہوں کو معاف فرما حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آج کی شب قسمت لکھ رہا ہے ہمیں بدقسمت نہ لکھ رہا ہمیں خوش قسمت تحریر فرما یا اللہ اگر اس آنے والے سال میں کوئی دکھ تکلیم مسئیبت بیماری حادثہ لکھا ہے تو آج اس پر قلم مہد پھیر دے یا اللہ ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما یا اللہ دائش کا خاتمہ فرما یا اللہ القائدہ کا خاتمہ فرما سپاہ صحابہ طالبان کا خاتمہ فرما دشمنان اہل وید کو رسوا فرما شیعان علی کی حفاظت فرما محبان اہل بیت اہل سنت کی بھی حفاظت فرما وحدت مسلمین اتحاد اسلامی عطا فرما اسلامی جمہوریہ کو استحقام عطا فرما عراق اور شام کے ملکوں کو آزاد فرما یمن کو آزاد فرما بہرین کو آزاد فرما قبلہ اول کو اور بیت اللہ کو غاسبوں کے قبضے سے پروانہ آزادی عطا فرما بے محمد ابن علی 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 یا اللہ واسطہ ہے جواد الائمہ کا واسطہ ہے امام تقی کا یا اللہ کازمین شریف شریفین والے اماموں کا واسطہ آج تیرے دروازے پر جواد الائمہ کے غلام آئے ہیں جواد کہتے ہیں اسے جو اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہ پلتا ہے یا امام آپ کے دروازے سے تو آپ کے مخالف بھی خالی نہیں پلتے یہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں آپ کا ایک حرز جواد ہے اور آپ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے جس کے پاس حرز جواد ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یا امام اس حرز جواد کی روحانی طاقت آج اپنے غلاموں کو عطا فرمائیے یا اللہ امام جواد کا باستہ ہماری حاجت کو پورا فرمائیے بے علی ابن محمد سادات کے جد اعلا امام علی لقی کا واسطہ یا اللہ کسی واسطے کو تورہ نہیں کرتے مگر یہ دو ہمارے امام بہت غریب تھے ایک علی لقی ایک حسن عسکری میں نے تو یہاں تک روایتوں میں پڑھا ہے کہ ان اماموں کے دور میں بیس بیمیاں تھی ان کے گھر میں بیس بیمیاں اور وہ باری باری نماز پڑھتی تھی اس لیے کہ صرف ایک چادر تھی جس میں نماز پڑھی جا سکتی تھی یہ غربت کا حال تھا اور یہ دو امام تو اس لیے بھی غریب ہیں ان کے روزوں کو تو ابھی بھی چھوٹا گئے یا اللہ تجھے واسطہ ہے عسکریہ ان کا ہمیں آن شب القدر میں اپنے دربار سے خانی نہ پڑھتا بلحسن ابن علی بلحسن ابن علی بلحسن ابن علی بلحسن ابن علی یا اللہ امام حسن عسکر کا واسطہ اس لیے بھی ہم دیں گے کہ وہ امام زمانہ کے باپ وہ اس کے باپ ہیں جس نے پوری کائنات میں ظلم کا خاتمہ کرنا یا اللہ ہمارے امام حسن عسکر کا واسطہ تو انہیں لشکر بھیجے تھے متوکل کے مقابل پر معیت کے مقابل پر خلیفہ اباسی کے مقابل پر تو انہیں آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیجے تھے امام حسن عسکر کی مدد کے لیے یا اللہ میں ان فرشتوں کو اس پر ڈھونڈتا رہا جب ہمارے امام کے روزے پر بم لگا یا اللہ کیا مصیبت تھی اہلِ بیتِ حسمت و طہارت کے لیے امام حسن عسکر کی اس مصیبت کا واسطہ ہمیں مصیبتوں سے چھٹکا رہا تھا فرما اب ہم اعترام میں اپنے امام کے کھڑے ہو جائیں گے سر پہ قرآن رکھیں گے اور یہ استدابتِ دعا کی اصل گھڑی یہ ہے جب چودہ کا واسطہ مکمل ہو جائے گا امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں امام زمانہ ہماری حقوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے حسنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں امام کو ہمارے دل پڑھنے کا بھی حق حاصل ہے امام سمجھ رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قریب کس طریقے سے بھیگ ماغ رہے ہیں اور امام تو زمانے کے امام ہے بنا روز کلورا امام فرماتے ہیں ہماری وجہ سے کائناب تو رزق ملتا ہے ہماری وجہ سے دنیا کو سندگی ملتی ہے ہماری وجہ سے یہ دہر قائم ہے ہماری وجہ سے لوگوں کی قسمت رکھی جاتی ہے ہم اس وقت پہلے امام کو یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد امام کا واسطہ دیں گے ہماری وجہ سے لوگوں کو یاد کریں گے ہماری وجہ سے دعا امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دیا ہے احترام میں کھڑے ہو گئے سر پہ قرآن ہے اللہ کا گھر ہے مسجد ہے باوضو کھڑے قبلہ رخ کھڑے یا اللہ تو جانتا ہے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم نبائش کریں اس وقت ہماری کوئی ریاہ کی خواہش نہیں ہے کسی سے ہمیں سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے دنیا آرام کر رہی ہے یا اللہ اور ہم غریب تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تیرے زمانے کے امام کا تیری حجت کا واسطہ دے رہے ہیں یا اللہ یہ امام زمانہ وہ ہیں کہ جو خود زیارت ناہیہ میں ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ زمانہ روتا ہے میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ سارے امام جب مسائب پڑھتے ہیں تو مخلوق روتی ہے امام زمانہ جب مسائب پڑھتا ہے تو زمانہ روتا ہے یعنی پتھر بھی روتے ہیں بہار بھی روتے ہیں سمندر بھی روتے ہیں زمین بھی روتی ہیں آسمار بھی روتے ہیں اور واقعی امام کی زیارت نائیہ کو اگر آپ دیکھیں ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ کلیجہ مو کو آتا ہے مسئلہ امام فرماتے السلام علیہ امہ آدھ اللہ تی خرجنا من المقیم میرا علمات بسلام کہ جو حسر آشور میں خیبوں سے نکلی یا صاحب اصلا یا ابا صالح یا حجات بن حسن یا منتقیبات بن حسن یا منتقیبات شہدائی کربلہ یا صاحب زماننا آدھا یا ناموس دہر یا امام الاسر زمانے کے امام کیا جب جملے ہیں کہ جب وہ نکلی تھی بی بیاں میری بزرگ میری رشتہ دار بی بیاں فرماتے ہیں میرے امکلے جب مو کو آتا ہے وہ وقت یاد کر کے ذرا جملے سنیے گا کاش فات رہو سہن جن کے سر کھلے تھے اور اپنے پھو پہ تمانچیں مارتی یا اللہ تجھے امام زمانہ کی اس کرب کا واضح امام زمانہ کی اس تکلیف کا واضح امام ہم روز کہتے ہیں مارے اللہ میرے سہور میں چلی کر اس لیے کہ میرا تل خٹا جا رہا ہے کسی نے پوچھا تھا امام زمانہ سے بولا کون سا وقت آپ کو نہیں بھولتا فرمایا وہ شمرو چالے سنالہ صدرے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب شمر کبینہ اپنے نجیس پتلوں کے ساتھ میرے دادا حسین کے آگ سینے پہ بیٹھا تھا یا اللہ تجھے امام زمانہ کا واضح یہ امام زمانہ کی قوم ہے رشتہ بھیگ مانتی ہے ہمارے گناہوں کو باپ ہمارے باپ کے گناہوں کو باپ فرمایا یا اللہ جب امام زمانہ انتقام لے اس وقت ہمیں حاضر رکھنا ہے یا اللہ یہاں ہمیں تول حیات عطا کر قبروں میں ہو تو قبروں میں سے اٹھانا تاکہ اپنے ہاتھوں سے جزیدیوں کا انتقام لے ماشاءاللہ آمام قبور ہے انشاءاللہ پہلے سیشن میں ایسے لگتا ہے کہ قبول ہو گئی پہلے سیشن میں ابھی تو نصف شب نہیں ہوئی نصف شب سے پہلے لگتا ہے لیلت الخضر کی گھڑی مل گئی ہے انشاءاللہ تار مل گئی ہے اللہ کی فضل و قرم سا ایک جملہ اور سننی چیئے بھئے ذہبتوں کو طوام کرو جب امام زمانہ آئے گئے تو ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے کعبہ کی دیوار کے ساتھ دائیں طرف سے ایک بی بی آئی اس کے ہاتھ میں ایک جنازہ ہوگا پائیں طرف سے ایک اور بی بی آئی اس کے ہاتھ میں بھی ایک جنازہ ہوگا یہ دونوں بی بی آئی ایک زباں کہیں گی ہے ہمارے لال ہم تو قبر میں بھی دعا کر رہی تھی کہ آؤ اور ہمارے پیاروں کا انتقام لو دائے طرف سے آنے والی ہوگی فاطمہ بنت آسان اور اس نے اٹھایا ہوگا محسن کا جنازہ اور دائے سے آنے والی ہوگی فاطمہ بنت محمد اور اس نے اٹھایا ہوگا اسگر کا جنازہ یا اللہ محسن علیہ السگر کا لازتہ یا اللہ ہمیں دنوازے سے ہمیں خالی نبنڈا یا اللہ ہمیں مشبرانے اہلِ بہت کے سامنے شمسار نہ فرمایا یا اللہ ہمارے قرضوں کو حضاب فرمایا یا اللہ ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو روزگار عطا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے وہ بھائی بہنیں جو آج نہیں ہیں پہلے اللہ کی سنٹر میں ہوتے تھے ان کے درجار بلند فرما یا اللہ جو افطار سہر لائے ہیں ہمارے لئے جنہوں نے احتمال کیا ہے ان کے مرحومین کی مغفرت فرما جنہوں نے ڈونیشن دیا یا اللہ دامے درمے سخنے قدمے علمیہ دی سنتر کی خدمت کی ہے جو در عباس میں افتاریاں لاتے رہے ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرماؤں یا اللہ اگر جان بوجھ کر یا بھور کسی کے حق میں کوئی کتا ہی ہو گئی اپنے مستر رحمت کے صدقے میرے دیوہ ظالم فرماؤں یا اللہ ہمیں نہیں معلوم مگاری زندگی میں کتنے بھائیوں سے کتنے بہنوں سے کتنے رشتہ داروں سے کتنے دوستوں سے کتنے مومنی مومنات سے ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی وہ تقریب نے دیوہ یا اللہ ہمیں فیرست معلوم نہیں تجھے فیرست معلوم ہے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے بنی اسرائیل کو بخشنے والے امت محمد کو معاف فرماؤں اے غیروں پر احمد کی بارشے کرنے والے حسین کی خان کو معاف فرماؤں اپنے اپنی حاجہ اپنی شخصی حاجہ سر پہ قرآن رہے ہاتھ ایک کھلا رہے اور اپنے مرہومین کو بھی آتے ہماری کمیونٹی میں بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں خاص طور پہ انجور عزا شاہ سید اسرل آغا مفتار ان کی زوجہ والدہ بھی بارشاہ سرچہ ساتھ کی والدہ اور ان کی زوجہ ہمارے مولانا تاہیر حصل غدین ساتھ کی والدہ بائیدہ کو شفاق آپ کو آجے عطا فرماؤں زاکرہ زرینہ بانو عالم رضی حبیب رضی علی اکبر سعید اسرل کی والدے بائیدہ میری والدہ اور میری بہن سخت عیل ہے ان کو بھی شفایات فرماؤں یا اللہ اس کمیونٹی میں بھائی بہنوں میں بی بیوں میں بزرگوں میں بچوں میں کوئی بھی اگر علید ہے تجھے واسطہ ہے ان دونوں بی بیوں جو جنادے اٹھا کے لانے انہیں شفاہ یا اللہ جن کے نام میں نہیں لے سکا ان کو بھی شفاہ اطا فرماؤں جنہوں نے میرے سے دعائیں لگائی ہیں ان کی بھی دعاوں کو مستجاب فرماؤں یا اللہ بہت ساری بی بیاں بہت ساری بہنیں بیٹیاں ایس ایم ایس کے ذریعے ای میل کے ذریعے وائبر کے ذریعے ورس اپ کے ذریعے پیغام بھیجتی رہی ایک ہماری یتیم خانے کی بچی ہے جو بالکل لا علاج ہوگئی ہے بچانے یا اللہ تجھے واسطہ ہے شکست پہل ہوئے فاطمہ کا ان ساری بچیوں بی بیوں بزرگوں بھائیوں بینوں خواتین مرد حضرہ جو علیل ہیں ان کو شفایات فرماؤں یا اللہ یہ انہوں نے ہمیں کی میگریشن کے لئے کہا ہے ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں جن کے خلاف ناجائز مقدمات ہیں ان کو بری فرماؤں یا اکبر کے بچوں کے لئے یہاں آنے کے لئے اسباب فراہم فرماؤں یا اللہ جنہیں یہاں اس ملک میں لے آیا ہے ان کو مسجد امام بارگاہ نماز جمعہ میں آنے کی توفیق عطا فرماؤں یا اللہ خاص طور پر سٹیٹن آلن پوینز پرانکس لانگ آلن برکلین نیو جرسی جو مومنین مومنات یہاں آتے رہے ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرماؤں منہیٹن سے جو مومنین تشریف لاتے رہے ان سب کو جزائے خیر مرحمت یا اللہ حاضرین کی دعاوں کو قبول فرماؤں یا اللہ ہم سب کو اسی سال حج و زیارات نصیب فرماؤں یا اللہ جنت المقی کی تعمیر کے مواقع فراہم فرماؤں جنت المولہ کی تعمیر کے مواقع فراہم فرماؤں یا اللہ قدس کو آزاد فرماؤں کعبہ کو آزاد فرماؤں یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق قطع ہم سب کو ڈیلی ویسس میں قرآن پڑھنے کی توفیق قطع ہمارے بچیوں اور بچوں کے کردار کی اصلاح فرماؤں ہم سب کا خاتمہ علیل ایمان فرماؤں امام زمانہ کی فوج میں ہمارا شمار فرماؤں ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم یا اللہ یا اللہ تقبل اللہ انشاءاللہ قبول مقبول انشاءاللہ ماشاءاللہ مومین مومنات ایک سیشن آل موسک ہمارا مکمل ہو گئے آپ چیزئئئے آل موسک ہمارا موسک ایک ساتھ ہوگی ہمارا موسک حال ہوگی نو بھی ہمارا موسک ابھی موسک ابھی ایک دوسر ابھی چن منٹ پھر نماز این کھل پھر نماز ابھی کھلے 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 اگر کسی مومن کی گاڑی پاہتے ہیں تو وہاں سے اٹھا شکریہ اگر کسی مومن کی گاڑی کسی مومن کی گاڑی پاہتے ہیں اس سائٹ پر دوسری سائٹ پر آن پہلے رہے دیو کھڑی آئے تو وہاں سے موم کر لیں کیونکہ بارت سے دیوے میں کہ وہاں کی دیگا ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 وآتنا فی الدنیا حسنتا من فی الاخرت حسنتا وقنابا النار الحریق وردقری فیها ذکرک وشکرک ورحمتا الیک ورحمتا وطوبتا وطوفیق محمد وآل محمد علیہ السلام اللہ آخری دعا پڑھ رہے ہیں اس کے بعد وقفہ کریں گے اس میں جب میں رکھوں گا تو آپ نے کہنا ہے یہ خاص دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم برحمتکا فی الصالحین فادخلنا یا اللہ ففی علینا فارفعنا یا اللہ ورکاس من معین من عین سلسل سبیل فاستنا یا اللہ ومن الحور العین برحمتکا فزوجنا یا اللہ ومن الولدان المخلذین كأنام لعلوم مکنون فأخدمنا یا اللہ ومن سمار الجنة واللحوم بالتير فاتعمنا یا اللہ ومن سیاب السندس والحریل والاستبرک فالبسنا یا اللہ ویلت القدر وحج بیتک الحراب وقتلن فی سبیلک فوفق لنا یا اللہ وفالح دعا والمسالت فستجب لنا یا اللہ ویدا جماعت الاولین والآخرین یوم القیامت فرحمنا یا اللہ سبی آدم من النار فاکتب لنا یا اللہ وفی جہنم فلا تبول لنا یا اللہ وفی عذابك وحمالك فلا تبتلنا یا اللہ ومن الزخوم والزریع فلا تتعمنا یا اللہ ومع الشیاتین فلا تجعلنا یا اللہ ومن نار على وجوهنا فلا تکببنا یا اللہ ومن نار inferior یا اللہ ومع الشجن نماز کا سیشن شروع ہوگا انشاءاللہ امید ہے ایک ہنٹے میں چین کی نمازیں ہم مقابل چین کی نمازیں ہم مقابل